بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک دین اسلام اور بین المذاہب متعلق پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور ان کا علم دور حاضر کے کسی بھی مبلغ یا عالم سے بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن بعض اوقات لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کو آزمانے کے لیے ان کا علم کی حد کو جاننے کے لیے ان سے الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے ہیں جیسے عام طور پر زندگی میں کوئی انسان درد کو محسوس تو کر سکتا ہے مگر لکھ کر یا بول کر بتا نہیں سکتا کہ درد کیسا ہوتا ہے ایسے ہی دین اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بھی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر نیکی کیا ہوتی ہے سب کو معلوم ہے کہ نیک کام کرنا اچھے کام کرنا نیکی ہے گناہ کیا ہوتا ہے برے کام کرنا یا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہوتا ہے ایسا ہی ایک انوکھا اور مشکل بظاہر مشکل سوال لے کر ایک ہندو ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے کھڑا تھا اور اس ہندو نے ڈاکٹر زاکر نائک کے علم کو حازمانے کے لیے یہ سوال پیش کیا تھا اس ہندو کا خیال تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک شاید اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ہندو نے کیا سوال کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا جواب دیا کیونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے ہندو نے آخر کیا پوچھا اس ہندو نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہ کی تعریف کیا ہے گناہ کیا ہوتا ہے گناہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ ہندومت یہودیت عیسائیت سمیت دیگر مذہب میں گناہ کی کیا تعریف ہے اسلام میں گناہ کی تعریف اور دیگر مذہب میں گناہ کی تعریف میں کیا فرق ہے اب اگر دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو گناہ تو گناہ ہوتا ہے اور بڑا واضح ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا گناہ کہلائے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کا کیا جواب دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوال جو کہ بلا وجہ پوچھا گیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا بہت لمبا جواب نہیں دیا اور بہت مختصر بات کی ڈاکٹر زاکر نائک نے مختصرا سوال کو دور آیا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں مختصرا بتاؤں تو گناہ کی تعریف ہے دین اسلام کے مطابق اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے اگر کوئی انسان یا مسلمان اس کے خلاف جاتا ہے تو بس یہ گناہ ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک واضح مثال دے کر بھی سمجھا دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ گناہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ شراب مت پیو شراب سے دور رہو اور آپ شراب پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا لہٰذا اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہوتا ہے اور دنیا کے سبھی مذہب جن کا آپ نے بھی نام لیا ہے ان سب میں بھی گناہ کی تعریف یہی ہوتی ہے اسلام میں گناہ کی تعریف کچھ انوکی یا مختلف ہرگز نہیں ہے یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد تیم ہم قدم ایک انتہائی اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب آپ کے سامنے ہے ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا سوال پوچھنے والے کا یہ سوال بہت مشکل تھا دماغ پر زور دینے کی ضرورت تھی یا پھر ڈاکٹر زاکر نائک سے آ کر یہ سوال کرنے والا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے تو پھر اس ہندو نے یہ سوال آپ کے خیال سے کیوں کیا کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ گناہوں سے بچنے کی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں اور کوئی ایسا فورمولا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد قریب پہنچ کر بھی گناہ سے دور ہٹ جائے اور گناہ سے بچ جائے وہ بھی کومنٹ کیجئے تاکہ لوگ آپ کے کومنٹ کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو صدھار سکیں اور وہ بھی گناہوں سے بچ سکیں اپنے تجربات ضرور شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ